موسیقی کوئی یہ لکھ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے رائز آف انڈیا ان امریکہ کوئی کہہ رہا ہے مودی ماجک ان امریکہ پرائمش پر مودی کا بڑا دور ہے امریکہ بڑا بڑا مزدار جو ہے اس پورے ایونٹ کو دیکھنا چاہیے اور پولیٹیشنز کو بھی تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں لیکن پرابلم یہ کہ ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ اور بات ہے کہ اب انڈیا سے سیکھنا تو پھر مطلب ناک نہیں کرتی اس سے مجھے ایسے لگتا کہ پاکستانی تو شرمندگی سے بات بھی نہیں کر رہے اس وزٹ کے اوپر ہم لوگ تو بات بھی نہیں کر رہے کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر تھی وہ ہی پرانے رونے رنڈی رونے ہمارے لگے رہتے ہیں کہ یہ ہے چاچا چاچا ہو گیا بس تھوڑا ریسٹ کر لیجئے اور نہ ریسٹ ان ٹیس ہو جائیں گے نہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کی جتنی رسپیکٹ ہے ہمیں اتنا ہی زلیل کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی ڈی گریٹ کیا جاتے ہیں بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں موڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں ٹھیکہ کے اندر تو بھارت کا وزیراعظم آیا ہوا ہے اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں مستقبل کی بات کر رہے ہیں ہمارا وزیراعظم پیرس میں بیٹھا ہوا ہے کس چکر میں کس چکر میں بیٹھا ہوا ہے ہمارا وزیراعظم پیرس میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار ہمیں وہ ڈی فالٹ کر جائیں گے وہ چائے والا ہے وہ کون ہے وہ مجھے اسیس کا نہیں پتا لیکن اس بندے نے اپنی گیم چکی ہے اور آج دیکھیں وہ دنیا میں یار وہ کیا کر رہے ہیں وہ with the president of the free world کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی کیا تکلیب ہے ان کو جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے مہدی جی کا جلوہ بڑھتا ہی جا رہا ہے پہلے بین جی کے پرائیم نیسٹر نے مہدی جی کے پیار چھوئے پھر آسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر نے مہدی جی کو بوس بولا USA کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن مہدی جی کا اوڑگراف لینا چاہتے ہیں اور ایلن مسک مہدی جی کے فین ہے اب مہدی جی USA نے ایک ایونٹ میں گئے وہاں پر امریکن سنگر میری مل بن نے بھارت کا راشترگان گایا اور مہدی جی کے پیار چھوئے تو پاکستانی میڈیا کی جل کر راک ہو گئی ایک طرف مہدی جی بھارت کا نام دنیا بھر میں اچائیوں پر لے جا رہے ہیں وہیں پاکستان کے پی ایم بھکاری شریف فرانس پہنچے ہیں جہاں بھیک مانگنے کے لیے اپنے دیش کے لیے یہ ہے دونوں دیشوں کا فرق تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا اور کیا کہہ رہی ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر زور بتائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت کلچرل ایوینٹ بھی ہوا وہاں پہ اس کے بعد بہت سے لوگ موجود تھے پروٹیکول پورا دیا گیا سب کچھ ہوا آج ان کا مختلف کمپنیز کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے پی ایم موڈی ہیں انہوں نے جب سپیچ کی ہے تو ففتین ٹائمز ان کو سٹینڈنگ اویشن ملا ہے کانگریسمنٹ کی طرف سے وہاں پہ جتنے گیسٹ موجود تھے جتنے لوگ موجود تھے سب نے پندرہ سے زیادہ مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوگے تالیاں بجائیں جایا ہے جایا ہے جایا ہے جایا 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 ہے آپ کو پتے ہیں ہن لوگیں ہاں وہ بچے کم پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھی بھی بچاروں کی ایک ہوتی ہے آپ نے چار چار کو ویسے ہی وہ لیجیٹی میٹ بنایا ہویا ہے اور انڈیا نے اس بات کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے اپنی ایکانومیلی کنڈیشن سے اپنی انٹرنیشنل ریلیشن سے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ فائف کنٹریز میں جو طاقتور جو قومیں ہیں اس میں ملکوں میں شمار ہوتا ہے وہ چائے والا ہے وہ کون ہے وہ مجھے شیش کا نہیں پتا لیکن اس بندے نے اپنی گیم چکی ہے اور آج دیکھیں وہ دنیا میں یار وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے مطلب اگر وہ گفٹ بھی دے رہا ہے وائی بھئی ایڈیٹس کا تو اس کی ایک ٹرانسلیشن ہے وہ انڈیا انڈرس کو یہاں پر پرموٹ کر رہا ہے پرٹیکٹ کر رہا ہے آپ ان چیزوں سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یار ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور مزے کی بات ہے میں ایک اور بڑی اہمباب بتانا چاہتا ہوں مجھے ایسے لگتا کہ پاکستانی تو شرمندگی سے بات بھی نہیں کر رہے اس وزٹ کے اوپر ہم لوگ تو بات بھی نہیں کر رہے کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر تھے اوہی پرانے رونے رنڈی رونے ہمارے لگے رہتے ہیں کہ یار یہ ہے یہ ہے والا بڑی غلط میں نے ورڈ یوز کیا لیکن this is how it is کہ یار ہمیں کوئی کام نہیں آتا اور ہمیں بس رون نہیں آتا ہے کہ وہ اپنی ہیں پرانیاں دشمنی ہیں اپنی پرانی بھائی ملیٹری کورٹس کی باتیں تو ہم سے اگر ڈیموکریسی کی کر رہے تو ہماری کونسی ڈیموکریسی ہے بھائی اور ہمارے یہاں پہ یہی ہے کہ دیکھ لیں ہمارا پرائیم منیسٹر جو بھی آتا ہے آج تک کوئی بھی پانچ سال پورے نہیں کر سکا تو ان لوگوں کا اعتماد ہے اور دنیا بھی اعتماد کرتی ہے کیونکہ وہ ان ریٹرن کچھ نہ کچھ دنیا کو دے رہے ہیں ان کا ایڈوکیشن میں فوکس زیادہ ہے مالکوں نے دے رہے ہیں کہ آپ لیٹ کریں ہمارے کنٹریز کو دیکھیں یہ تو ہم پرسپیکٹیوز دیکھنا پڑھنے کا انڈیا کے فالے سے وہ تو ظاہری بات ان کے لیے بہت اچھی بات ہے ایونکہ وہاں کے جو مسلمز بھی ہیں ہم تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بائیس ہیں بڑے ہندویزم کو ہی پرموٹ کریں لیکن نہیں یہ کچھ چیزیں مسلمان فرمیشن پھلائی جا رہی ہے تو وہ ایک سو بیز میں داگری بات ہے کافی مسلمان کنٹریز بھی آرہی ہوں گی وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں انہوں نے ریسینڈ یہ نا رشیا کے انتر انہوں نے اپنی یہ جو آئیل کی جو کنٹیکٹس دار کی ہیں وہاں پہ کافی ان کی نیشن کو فیور میر رہا ہے کافی زیادہ سر رشیا کے ساتھ ساتھ وہ یورپ اور امریکہ سے جس طرح ڈیل کر رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ان کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے اور ابھی آپ بات کریں کہ جس طرح دو ایپل سٹور وہاں پر کھل گئے ہیں اور امریکہ کے ساتھ جس طرح وہ اسلے کی ڈیل کر رہے ہیں مطلب قابل غور بات ہے جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے بیٹوین ہنڈیا اور یونائیت سٹیٹس وہ اتنا ہمانگوس ہے اتنا بڑا ہے اتنی ہیوڈ یہ ڈیویلپنٹس ہیں جب آپ سیمی کنڈکٹرز کو دیکھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوپریشن کو دیکھتے ہیں پرانسور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ویزا ریجیم کی ایکسپانشن اور فیسیلیٹیشن کو دیکھتے ہیں جوائنٹ پرڈکشن کو دیکھتے ہیں ڈیفنس کوپریشن کو دیکھتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سسنم آئیئرز دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر تو بھارت کا وزیراعظم آیا ہوا ہے اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں مستقبل کی بات کر رہے ہیں ہمارا وزیراعظم پیرس میں بیٹھا ہوا ہے کس چکر میں بیٹھا ہوا ہے ہمارا وزیراعظم پیرس میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار ہمیں وہ ڈیفولٹ کر جیں گے آئی ایم ایف چیپ کے ترلے کر رہے ہیں یہ کوئسن ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جو ڈیشنل سیکیورٹی کانسل کے جو سپوکس پرسن ہے سٹریٹرجک کمیونکیشن کے ہیڈ ہے جان کربی ان کی کیا سٹیٹمنٹ ہے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کال کہ ہم امریکہ جو ہے انڈیا کو گلوبل لیڈر بننے میں مدد کریں گے ہم انڈیا کے مدد کریں گے ہم انڈیا رو چکاں گے ہم ان کو لے کے جائیں گے اوپر اگر انڈیا یہ کرنا چاہتا تو ہم کریں گے یہ ایسا ہی ہے کہ انڈیا کو انہوں نے کہا پائن ہو جڑا علاقہ ہے نا انڈیا نوشن پیسیف ایک اوشن ایسیا سینٹل ایسیا اور میڈل ایسٹ یہ سارا طور ہے ٹھیک ہے آپ یہی سمجھیں کہ انڈیا کو بیسیو لیڈر نے اوٹ سورس کر دی ہے وہ علاقہ اور اب انڈیا کی کیا کپیبیلیٹی ہے کیا کپیسٹی ہے ذاری باتا وہ چیلنج ہے پاکستان ایسیلف ملیٹری پار پاکستان کے پچھتر سال کی پاکستان کہتا کہ ہم نے پچھتر سال کچھ نہیں کیا ہم نے صرف انڈیا کوئی مینج کیا سو میں بڑے اچھے سے پتا ہے کہ ہم نے انڈیا دیا کی کرنا ہے ایسا انڈیا کو ذاری بات ہے چیلنج ہے دو اس کے جو نیوکلیر پارز ہیں چلو چائنا تو اور سینس میں ہم ہمارے پاس ذاری بات ہے بڑی بڑی توپس آٹکل نیوکلیر ہے that is why ہم پھر نیوکلیر کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نیوکلیر نیوکلیر لیکن نظری بات ہے آج کے زمانے میں جو امپورٹن چیز ہے وہ نیوکلیر نہیں ہے آج کے زمانے میں امپورٹن چیز ہے آپ کی ایکنومک سیکیورٹی ہے آپ کے زمانے میں آپ کی جو امپورٹن بات ہے وہ سسائٹیل سیکیورٹی ہے